تقریب کا حوال آتف شہزاد کس رپورٹ میں خواتین کے بینل اقوامی دن کی مناثبت سے خواتین کو ہمت اور حسلے سے معاشرے کا سامنا کرنے کے لیے آئی سی ٹی اور ای سی آئی کی زیرے تمام تقریب کا انقاط سلامباد میں کیا گیا جس میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں آئے وے شہریوں کا روز نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں عورتیں اور مرد مل کر کام نہیں کرتے عورتوں کو جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے ان کو باہر نکلنا چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کنٹری کوئی بھی ملک اس ٹائم تک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورتیں ملکے مرد اور عورت ملکے کام نہیں کریں گی اس دفعہ کے جو تیم ہے وہ ہے بیٹر دہ ہاف بیٹر دہ ورڈ مطلب یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اپنا نمائیہ کردار ادا کر رہی ہیں تو ان کا اتنا ہی رول اس ملکی ترقی کے لیے ہے جتنا مردوں کا ہے بٹ ان کو اکنالیجمنٹ نہیں ملتی ہے تو انہویں ان کو اکنالیج کرنے کے لیے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے سپیسیفکی یہ ڈے منایا جاتا ہے تیریٹری ایڈمنیسٹریشن کا ویمنز ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے جنہوں نے آج کا ویمنز ڈے بیٹر دہ بیلنس اور بیٹر دہ ورلڈ ہم نے تھی میں یو این کی اس پہ ہم نے آج یہ ہر سال کرتے ہیں اور آج خواتین آپ کو پورے دہی علاقوں سے آئینی ہے اسلام آباد کیپیٹل تیریٹری کی اور جس میں میل یوت بھی ہے یہ دن ایک ریل ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنا کردار آفیسز میں بھی عورتوں کو عزت دیں اگر وہ ہم آج ساتھ کام کرتی ہیں ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بھی بلند نہ کریں تقریب میں خواتین کی مناسبت سے ٹیبلو پیش کیے گے اور مختلف سٹالز بھی لگائے گے کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو فرموش نہیں کیا جا سکتا کیمرامین وقاس چودری کے ساتھ عاطف شہزاد روز نیوز اسلام آباد